آزان ہو گئی ہے ہو گئی ہے درود ملکے بلند آواز دےنا درود ملکے بلند آواز دےنا شہمت آجدار ولایت دا فرمیندے جیڑا بندہ ساڑھی ذات تے کھلے دل نال دروت بھیجے ساری زندگی اس بندے درش کچھ کمی نیوندی سلوات اکہ پڑھو تے سونی کر کے اچھی آواز نال پہ ساڑھی رحمت آجدار ایسی اللہ علیہ وسلم دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے امام حسین پاک سرکار ازاداروں کی حفاظت فرمائے اللہ توان آمینہ کھندی توفیق دے ہوئے کوشش کرو آمینہ کھو دوادی آمینی یقین دیئے کوئی نہیں ہوں دا مالک تو نجر عطا فرمائے کوشش کرنا آمین کہنا میرے مالک اس نازق دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے پہلے بندے سلے کے آخری بندے تائیں بندہ فرشہ ذاتے بیٹھ ہوئے تامین ناکھے ہوئی نہیں سکتا اس دور کی دعا مانگواروں آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے سواب میں شریک ہو جانا میرے مالک ہم وارث کی ہوتے ہوئے بے وارث ہیں میرے مالک ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گلے گاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے برائے بلندی درجات عاشق حسین صاحب مالک ان کے وزید درجات بلند فرمائے عالی مرتبت عزت ماب جناب ملک اسس صاحب کے دوستوں عزیزوں بچوں پردہ داروں کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے بیٹھے ہو کوشش کرو درود ہکہ پڑھو تسونا کر کے بلند آواز دے نال پڑھو اجازت ہے نوکری شروع کی جائے سکے امام حسین پاک سرکار آپ تمام ممنین کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں آپ تمام ممنین کا قدم قدم چل کے آیا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر پڑھنے والے زاکرین کی پڑھائی میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والے زاکرین کی پڑھائی اور مجھ حکیر کے چند الفاظ بھی بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اجازت لیکن اکری شروع کی ہے عزت بھری مجلس میرے سے پہلے جاری تھی کچھ نہیں کچھ نہیں تو ساتھ ساتھ گھنٹے کا سفر کر کے جناب کے چہروں کی زیارت نصیب ہوئی ہے اور طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سو وقت آپ کو سبق سنایا جائے اور دعائیں سمیٹھ کے آپ کو سلام کیا جائے جتنے بہتر پڑھنے والے تھے مجھ سے پہلے پڑھ گئے بہتر پڑھنے والوں کو میرے بعد پڑھنا ہے میں امام حسین پاک سرکار کا ادنا سا گداغر زاکرین کی فیرست میں حاضری کے طور پر ایک چھوٹا سا مٹا ہوا نام فقط اور فقط حاضری کے طور پر لکھوانا چاہتا ہوں بس حاضری لگ جائے بس ویسے ہی جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا لمحہ بھی آپ کا ذائع نہیں کرنا چار مصرے بڑھتے ہیں پھر جو آپ کے محول لکم کیا سبق سنانے ہیں اور یہ آلی مدد جب تک جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا جیسے جوان بھی رہا میرے سامنے بیٹھے ہو میرے محترم میرے بزرک تشریف فرما مالک شارعہ نورست میں لکھا مالک نوکری قبول فرما بزرک بیٹھے ہو دعا فرما جیتنے جوان بھی رہا بیٹھے ہو میں محسوس کر سکتا ہوں بھی ٹھنڈ ہے سارے دن دے تھکے حضرت دار بیٹھے ہو حکم کرے ایسا ہوتے ہیں آمنہ مقصدہ ہی حاضری مقصدہ ہی ہو گئی ہے سبق کی طرح سنا لیا پہ دعا ہی تھوڑکلہ مل گئی ہے بس اتنا کوپریٹ کرنا جو سمجھ جائے وہ دعا کر دے جو نہ سمجھے میری معذرت قبول کرے جب تک ملک عصد صاحب علی دلوں میں لالا جی بسایا نہ جائے گا ایڈا سونا مجمع ایڈی سونی دعات تے دعائے پہلا مصرمہ نے پڑھ دیا جتنی دعا بنتی تھی اتنی آپ نے مجھے دے دی امام حسین کا ممبر ہے نوکر سمجھو بیٹا سمجھو مہمان سمجھو چھوٹا بھائی سمجھو زاکر سمجھو یا زاکرین کی دنیا کا بھائی یا نالین بردار سمجھو مہمان سمجھنا ان بندہ ہاتھوں کی لاج رکھنا جو سمجھ جائے تو انواستہ انہت تھندہ و ضرور بولے جیڑا نہ سمجھے میرا سفر بے کھینجی جیڑا نہ سمجھے میری معذرت قبول کرے جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا کھل دے بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا جیڑا جوان بھلا بیٹھے ہو جیڑے بول سکتے ہو جیڑا نوستین دی امہ دبان دیتی ہے مالک بستے رکھ لے جیڑے پیچھے بیٹھے ہو جب تک علی ایک کو بند کر دے گیا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا کھل دے بری کی راہ کو پایا میں چوتھا مصرہ پڑھوں اور ممبر پہ وعدہ کر رہا ہوں چوتھا مصرہ پڑھنے کے بعد شیعہ ماں کی جولی میں پروان چڑھوے جوان اٹھ کے کہتے بولنے پہ دل نہیں آیا میں ممبر چھوڑ دوں گا بولنے پہ دل آئے پھر تنہا بولے پھر تیرا ہاتھ ساتھ کا مجرم ہے جملہ میں کہہ رہا ہوں ہاتھ چاہویں جے میری گھر سمجھے نہ سمجھے میں ماف کرتا ہوں نہیں جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا پہلے بندے سے لے کہ آخری بندے تک جو سمجھے وہ بولے جو نہ سمجھے مجھے ماف کرے جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد برین کی راہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضی کا لال یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا اوہ میں صدقے اللہ انہاتھوں کو کسی کمی نہیں کم ہوتا آج نہ کرے جنہ چنگی ہے محمد پتر بیٹھ سے بات چاہو کوشش کرو مل کے بولو ہائے گری جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد برین کی راہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضی کا لال ویرن یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا بولو تو صحیح میرے نال یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا انشاءاللہ بشرت زندگی زندگی نے وفا کی تو اٹھائیس رمضان اسی مقام پہ چھیں بجے آپ کو سلام کریں گے یہ سر علی کا ہے لا علیہ لیلہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ ذکر تھی عزت دی کا سمیں چھوٹے تھے صبح شام لانتے انکل مالک علم بھی زندگی دراز سنمائے ندیم سرور صاحب کی وہ پانچ سال کے بعد پاکستان میں آئے تھے اور کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تو فیڈرل بھی یہ ریا کراچی انچولی چوبیس پچیس سفر کی درمیانی شب اے ڈاڑے دیتہ دے میرے ہاتھ تھے کچھ نہیں کچھ نہیں تو لاک سوا لاک مجمع میرے سامنے بیٹا تھا انچولی میں کراچی میں رات ساڑھے تین کا وقت تھا الودائی گریے سے میں پرسے سے خطاب کر رہا تھا ذکر کی عزت کی قسم جملہ آپ کے چھوٹے بھائی نے کہا اور پورا کراچی پاؤں پہ اٹھ کے بول رہا تھا میں نہیں آدھا پورا سلاڑ وین اٹھ کے بول لیں میں آدھا ہک بول لیں ہک سمجھیں میرے آمردہ مقصد پورا ویسی جتنے بیٹھے ہو میں نہ بکھائے اس ہاتھ رو بکھائے فیصل آپ نے آپ پیس کرے آئے جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی رہا کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضی کا لال یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا اور دنیا والوں جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا علم ہم کو یزیدیت سے ڈر آیا نہ جائے اوہ میں صدقے بن جاؤ اوہ میں صدقے بن جاؤ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا موت آج نہ کرے چنگی یہ ماما دے پتر ہاتھ اچھے کر کے بولو ہائے دری ہائے دری ہائے دری ہائے دری جی میں صدقے بن جاؤ جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا علم پیرون پھوڑے جاتا پھولیاں میرے نال میں اگ سرگزارش کرے اندر آنا خیت پتہ نہیں تو سنی ہوئے یا سنی ہوئے پاہ رہا سے جی مو چلے آدیاں مجلے سیدو کسندہ کندہ تھی بھی نہیں بولدا ایک اور نہیں بولدا جائے لنگر نکی تو ویدو اور نہیں بولدا جائے جناب آل ڈیر کیتا ہوگی اور کرمہ اللہ میری گال سمجھو تو مندعات کرو نا جب تک ہمارے سر پہ ہے اجھڑے پچھے بیٹھے ہو مولا بڑے رنگ لینے ہچاؤ نا ہائے دری جب تک ہمارے سر پہ ہے انہوں نے بولی سی میرے رات عباس کا علم ہم کو جزیدیت سے ڈرائیا نہ جا تو نہیں یہ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے جھڑے فرنٹ بیٹھے ہو ہم تو دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم کو جزیدیت سے ڈرائیا نہ جائے گا تم کیا سمجھتے ہو تنگ کرنے سے بم دھماکے کرنے سے انہیں لہو لہان کرنے سے لالا جی مجلسیں روکنے سے اب یہ جو بہاول لگر میں بھی کچھ دن پہلے واقعہ پیش آیا مستورات کی مجلس روکنے سے کوئی حد ہوتی ہے کم ظرفی کی مستورات کو لہو لہان کرنے سے غلیظ لفظ بولنے سے یہ ڈر جائیں گے یہ جھک جائیں گے یہ ہٹ جائیں گے یہ مجلس کروانا چھوڑ دیں گے یار یہ تمہاری غلط فہمی ہے ہم ڈرنے والے نہیں ہم جھکنے والے نہیں ہم ہٹنے والے نہیں ہم مجلس کروانا نہیں چھوڑیں گے ہم مطمئن ہیں ہمارا وارش ہمارے سر پہ موجود ہے لیکن ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں یہ بات یاد رکھنا ملت کے ذہن برسر پیکار مت بنا فکرِ بشر کے پھول کو تلوار مت بنا مت چھیڑ مرتضا کے ملنگوں کو خامخا سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا اوہ میں صدقے بن جا یار جڑ جوان بول سکتے ہو لالو لکار علیہ ہاتھیں چاہوے نا مولا بس نے رکھنے جڑے پچھے بیٹھے ہو اج نہیں ہاتھ اچھے کر کے بولو سخیلہ لکلندر اوہ میں صدقے بن جا سرکار مت چھیڑ انہوں نے بول لے ہوتا ہے کہلے مسئلہ قبول کرو پھر ملک چھیڑ مرتضا کے ملنگوں کو خامخا سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا دنیا پتہ نہیں کیا سمجھتی گئے اوہ ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا چاچا جی اوہ آلے ہوئے میرا اللہ سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا آج بارہ ربی الول پورے ملک میں جہاں 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 ہیں آپ کو گلی گلی شہر شہر نگر نگر کوچھا کوچھا ہر ہر جگہ پہ چلا کا نظر آئے گا مسلمان رسول کے دھور کلالہ دمورجی جسن منا رہے ہیں ملاد کر رہے ہیں محفلے کر رہے ہیں ابھی بلکہ یہ چار دن پہلے آپ سب نے دیکھا ہے توہین رسالت توہین رسالت پورے ملک اچھے کوری میں بانتروڑ ہوئی بدی آئی سمجھا رہی ہے آپ کو میری گزارش کی لیکن یہ بات یاد رکھنا جو بندہ توہین رسالت پہ احتجاج نہیں کر سکتا اس کا فائدہ ہی نہیں اس معاشرے میں اس جوان کا کوئی فائدہ ہی نہیں اس کے وجود کا توہین رسالت پہ جان بھی قربان ہے لیکن زمانے والوں توہین رسالت پہ احتجاج کرنا چاہیے بلکہ بڑا دکھ ہوا کسی بندہ نے یہ اعتراض کیا جی پوری دنیا نے توہین نے رسالت پہ احتجاج کیا اشریعوں نے احتجاج نہیں کیا یار ہم نے ہی تو تمہیں بتایا احتجاج کیا ہوتا ہے اوہ میں صدقے بن جا قرآن دی کا سمجھا تھا کئی جو بڑا سمجھا تھا تیری جوانی ہوئے ہم نے ہی تو تمہیں بتایا احتجاج کیا ہوتا ہے یہ احتجاج ہے ہاں 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 احتجاج یار سمپل سی بات ہے سمپل سی بات ہے احتجاج تم بھی کر رہے ہو احتجاج ہم بھی کر رہے ہیں ملکہ صاحب میں توہر پورے مجمع تیارمانی رہ ساں کوئی جوان سن کے سمجھ کے ہونا بولیا میرا ساتھ سارے ساتھ گھنٹے سبر برباد ہوئے جیڑا نہ سمجھے میں نے ماف کرائے ہوئے ہم نے ہی تو تمہیں بتایا احتجاج کیا ہوتا ہے بس ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہے ورنہ بات ایک ہی ہے ایک ہی جیسے ہیں مصطفیٰ حسین ایک جیسے ہیں مصطفیٰ حسین خودشہ مشرقین کہتے ہیں اور تم جسے یا رسول کہتے ہو ہم اسے یا حسین کہتے ہیں اوہ میں صدقے جیڑا بندہ نہیں بول دا نہیں بولنا اس کبر دویج اور چنگی امامہ دے پتر جیڑے کھان دے ہی حسین دو ہاں تجھے گر کے بولو نعرہ حیدری ایک جیسے ہیں مصطفیٰ حسین خودشہ مشرقین کہتے ہیں ملتان ازداری زندہ باد ذرا کیمرہ پھیر کی منتظر ہے جیڑے جوان چوپے مہدی بادری بے کھا سرگار میں گال ہور وڈی کروں ہاں تب پچھلے سال آل جیگار وڈی آوے تھا ہزار ہور لے ساں جیچھوٹی آوے تھا فلا دے ساں ایک جیسے ہیں مصطفیٰ حسین خودشہ مشرقین کہتے ہیں اور تم جسے یا رسول کہتے ہو ہم اسے یا حسین کہتے ہیں احتجاج کون نہیں کرتا توہین رسالت پہ مگر ہم مسکینوں کی بات دنیا والوں تم نے پہلے سمجھ لی ہوتی کہ ہمرا پھیر کے مندس ہی اڑا بندے میں قرآن دی قسم دی غلامی اختیار کر ساں جڑا زمانے رسول گواہ بنا کے آکے بولن تو دل نہیں آیا میں مہمان آم میری گال پسند آبے میں دعا کر یار اور تم نے ہماری مسکینوں کی یار زمان لی ہوتی یہ مسئلہ ہی نہ ہوتے اور ہم بھی توہین رسالت پہ احتجاج کرتے ہیں لیکن تم ایک بات سمجھانے کی کوشش کریں دنیا والوں یہ بات یاد رکھو وقت گر وقت کے مالک کی وکالت کرتا ہر گناہگار ہی محسوس خجالت کرتا اور تم نے ہزیان کے مجرم کو سزا دی ہوتی ہشر تک کوئی نہ توہین رسالت کرتا ہر گلوں اور پھوزی ہ dissolکے سانتہ ہر گرون ہر گل آپ طرف موک کر رہا ہر گل بیرہ ہر گل ہر گل ہو ہر گل موک کر رہا ہر گل اس جملیں تو سیتا سمجھا رہے ہیں جی میں جی میں پوری جیب خالی کر آسا میں نے پڑھن تو دیکھ بھائی تم نے ہزیان کے مجرم کو سزا دی ہوتی ہشر تک کوئی نہ توہینے جو جوان براہم جوڑ گی ہوتا تمہیں صورہ قبول کرو آج کے وے بارہ ربی اللہول سرکار آج یہ بارہ ربی اللہول آج ہے بارہ ربی اللہول دن آج کا گزر گیا جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ انکل دن نہیں ہے روز نہیں شب نہیں لمحہ نہیں پل نہیں وقت نہیں اونگ نہیں سیٹنگ نہیں جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے اوہ میں صدقے بن جا اوہ میں صدقے بن جا میں مادرہ چانہ میں کدھی کدھی اتنی تیزیج پڑھے ہیں نہیں اپنا گار سمجھ کے میں پڑھ دا پہاں تو میں ایک ورنڈ کروں ہاں ایک ورنڈ کروں ہاں شاہلہ میں انہوں نباس سکا شاہلہ میں قائم ہو بن جا جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے اللہ نے محمد کے سر کے پسینے سے عرش بنایا سینے کے پسینے سے لہ کلم بنائے ہاتھوں کے پسینے سے انبیاء بنائے پاؤں کے پسینے سے زمین بنائی کسی اچھی اردو بولنے والے کے سر پر قرآن رکھے پوچھنا سر کا پسینہ پسینہ کہلاتا ہے ہاتھوں کا پسینہ پسینہ کہلاتا ہے سینے کا پسینہ پسینہ کہلاتا ہے پاؤں کا پسینہ پسینہ نہیں کہلاتا ہے پاؤں کی محل کہلاتا ہے ملک حسد صاحب مجھے آج کا مولوی سمجھ نہیں آتا یہ صدیوں سے محمد کے پاؤں کی محل کھاتا ہے اللہ نے محمد کے پاؤں کی محل سے زمین بنائی ہے زمین وہ مستر ہے جس سے اناج اگتا ہے یہ ساری انسانیت کھاتی ہے مجھے مولانا صاحب سمجھ نہیں آتا ہے صدیوں سے محمد کے پاؤں کی محل کھاتا ہے پھر کہتا ہے میں نبی جیسا پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا پتہ نہیں تُو نے کیا سن لی عجرہ ترہ ترہ سال تُو چھوپ بیٹھے ہو سر چلے صدیوں سے محمد کے پاؤں کی محل کھاتا ہے پھر کہتا ہے میں نبی جیسا تُو کیسے نبی جیسا ہو گیا تُو دین سکھنے والا وہ دین سکھانے والا تُو کلمہ پڑھنے والا وہ کلمہ پڑھانے والا تو زکاة والا وہ سلوات والا تو صدقے والا وہ حدیعے والا تو رضی اللہ وہ صلی اللہ میں ونڈ کروں گا انشاءاللہ میں سمجھا سکا جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ جس کے گردے میں حمد احسار اٹھائے زمانے کے رسول کو گواہ بنا کے کہ بولنے میں دل نہیں آیا ممبر چھوڑ دوں گا ورنہ تیرا ہاتھ ساتھ کا مجرم ہے مجھے بندہ نظر میں آ گیا میں بروز قیامت بھی اسے پیش کروں گا رسول کی بارگاہ میں شکایت کروں گا جس نے میمان کا حق رکھ لیا یہاں پہ جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ یہ پوری کائنات بنی ہے محمد کے پسینے سے اور اگر ہی غلطہ بدن کرے جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے عرش لوہو کلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی ارگ سے خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے اوہ میں صدقے اوہ میں صدقے اوہ میں صدقے بنجا لالا جی خون کا مرتبہ خون جانے مگر سجا کھلاری چوپوں پہ تک ہم نہیں ہوں دے مصطفیٰ کے چاچو جان مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے میرا کانون میرا اسکول آیا ہے میرا کانون میرا اسکول آیا ہے اسے جو سمجھے اپنے جیسا وہ بندہ فکول آیا ہے بھلے نام لے خون کا مرتبہ خون جانے مگر اچھا آپ ذرا اس بات کا کمپیریزن دیکھیں کہ خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات اصحاب میرا بڑا دل آئی کہ تُسی اتھان ہزار پیکٹس ہو پر تُسی نہیں کر دیا میں ایک ور یور مرگال کرنے ہوں نہیں میری نیا آزے چاہتا نہیں پوڑا خون کا مرتبہ خون جانے مگر ہنے بزرگوں ذرا جے وکھائے اے ذرا جے آپ ساڑھا آپ پسیج پہ آ رہے میرے موطرمین کیوں گے ہیوی بار ہے رب العوال خون کا مرتبہ خون جانے مگر اے میں نے پہلے پر تو ہویا تھا میں نے ان تکلیف ہی نہ دے خون کا مرتبہ خون جانے مگر اچھا کبرا مقدوم صاحب امام حسین وزنے رکھنے خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی لالا جی مصطفیٰ کے پسینے کی اب دوبارہ سنو دوبارہ دیکھو مجھے خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے اللہ نے محمد کے پسینے سے کائنات بنایئے اور جانتے ہو پسینہ ہوتا کیا ہے پسینے کی اوقات کیا ہے میں پڑھ رہوں نا میں میں پڑھ رہوں میں پسینہ ہوتا پہ ملا تشبیح بھائی جان تو آنا کھنیا آ رہا لیے باسا سکریپر دادا پہ حسین پسینے بھونگا ہوتا پہ تس یاک جو چلو خیر ہے کوئی نہیں سید دیالامہ دے یہ یہ پسینہ پسینہ آ رہا ہے جتنا مردی بیٹھا جائے پسینے کی یہ اوقات ہے یہ آیا یہ پھینک دیا یہ ہے پسینے کی اوقات یہ آیا لالا زمور شہ اللہ مہ گال سمجھا سکا اس حضاب سر چھو ہے یہ آیا بھائی جان یہ پھینک دیا یہ ہے پسینے کی اوقات اور خون سمجھتے ہو کیا ہے یہ میں نے ہاتھ مارا مجھے کٹ لگ گیا میرا ذرہ سے خون آ گیا کچھ چند چہرے یا نام میں سمجھ میں بھی ایسے جانتا ہوں جنہیں میں اشارہ کروں اور وہ بھاگ کے جائیں گے ڈاکٹر کو بلا لکے لے آئیں گے کلینک پہ جائیں گے ڈاکٹر کو جا کے کہیں گے یار ساڑا ذاکر آئے اس آتھ ہمارے ہوتا ہلکا جا خون آگے آ کے پٹی کر دے زمانے والوں اس بات کو سوچو پسینہ بہتا رہے بہتا رہے بہتا رہے ارمان نہیں خون کا ایک کترہ بھی بہہ جائے تو ہم جا کے پٹی کروا لیتے ہیں یہ ہے خون اور پسینے کی اہمیت پسینہ بہتا رہے ارمان نہیں خون تھوڑا سا بھی نکل جائے تو ہم پٹی کروا لیتے ہیں اتنا فرق ہے خون میں اور پسینے میں جس محمد کے پسینے سے اللہ نے لوہ و کلم کرسی جرند پرند چرند خوشکی تر زمین آسمان پہاڑ دریہ بنا دیئے وہی رسول تیرا رجب علی کو اٹھا کے کہہ رہا تھا یا علی تو میرا خون ہے میں تیرا خون ہو پتہ نہیں کون نہ سمجھے کون نہ سمجھے یار جڑے کھان دے حسین داؤ سیر چاہو نا جنہاں سمجھ آئی ہے مل کے بولو سخیلہ علی کال اندر وہی نبی کہہ رہا تھا یا علی تو میرا خون ہے سرائی کی زبان دے چار میں سر پڑھ دا پھ taka یا علی تو میرا خون ہے میں تیرا خون ہوں یا علی تو میرا خون ہے میں تیرا خون ہوں اور سمجھتے ہو تیرے جب ہے کیا اجازت منکی مچار میں سر پڑھ دا پھلا پڑھ دے ہی سرائی کی زبان دے پھلا آ گیا بالکل میں اپنے مضمون تھے مولا علی شہن شہ بادشاہ کا ظہور ہوا نا رسول نے جا کے علی کو اٹھایا علی کا موں چھوما علی کو گھر لے کے آئے گھر کے کونے میں رسول خدا بیٹھ گئے علی کے چہرے سے نکاب ہٹایا رسول نے علی کے چہرے سے نکاب ہٹایا یہ دیکھو نہیں در مجھے دیکھنا یہ خالی جھولی فقط زوار سمجھو نوکر سمجھو بیٹا سمجھو مہمان سمجھو لالا جی چھوٹا بھراز سمجھائے یہ خالی جھولی دعا سے بھر دینا رسول نے علی کو اٹھایا تیرا رجب خوش اللہ کا جہان علی کے چہرے سے نکاب رسول نے ہٹایا یا اللہ کی آوازہی محمد چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہی آرشتائیں ایندے چمکن دی ڈس آگئیے میں بھی سوہنے تے سوہنہ بڑھیں دا رہیان تینڈہ حیدر بڑھا مندی چاس آگئیے اوہ میں صدقے اوہ میں صدقے قرآن دے گا سمجھا ہماری سلام کرے اس پر ڈال لوں اے سارے زندہ تھکا مجموعہ تیٹی سوڑی رہا دے تینڈہ حیدر بڑھا مندی مکہندہ یا اللہ تینڈہ حیدر بڑھا مندی پرشان تو نہیں ہو گئے آپ لوگ مال عوض دے رکھنے جس کے پسینے سے یہ کائنات بنی وہ علی کو اٹھا کے فرما رہے تھے تو میرا خون ہے میں تیرا خون اچھا یہ بات بھی باد کی ہے اور میں پڑھ آتا سیر الدنوی پر ڈیریں گرڈیز بھینگن میں کے کرا اب یہ بات بھی باد کی ہے کہ علی فرماتے ہیں میں علی محمد کی غلاموں میں شیک ادنا سا غلام ہوں یہ بات باد کی ہے ہر ہر بندے کا اس بات پر عقیدہ ہے شیعہ ہو یا سننی علی فرماتے ہیں میں علی رسول کے غلاموں میں شیک ادنا سا غلام ہوں اب رسول کیا ہیں یہ اللہ جانے یا علی جانے انکل رسول کیا ہے کیا بلا یا اللہ جانے یا وہ بادشاہ جانے جس نے اپنا آقا کہہ دیا اب پہلے یہ دیکھیں کہ غلام کیا ہے علی کیا ہے جو قدموں میں بیٹھ رہا ہے وہ علی کیا ہے کیا شان کیا عزت کیا وقار کیا جلال کیا عظمت کیا بلندی کیا میار کیا عزت کیا مقدر کیا تقدیر ہے علی کی کن کن کمالات سے اللہ نے علی کو نوازا ہے علی کون ہے علی کیا ہے میں نے مام مسائن دی عزت دی قسمیں میں نے غالباً 26 سفر آئیت ہے ایام اچھے علم دے لہذا مجلسہ ہوں گے پہیان تو ذکر دی عزت دی قسمیں ریحان آزمی صاحب مالک انہیں شفائی کلی عطا فرمائیں میرے بعد ندیم سرور صاحب کو پڑھنا تھا ریحان آزمی صاحب کا پروگرام تھا کچھ نہیں کچھ نہیں تو پچاس پچپن ہزار کا مجمع ملیر سوسائٹی جعفر ہے تو یار میں بھئیہ میرے سامنے بیٹھا تھا ذکر کی عزت کی قسم میں ہونتا ہیوں سے خمارش بدہ میں قطع نہیں آدھا سارے اٹھ کے بولو ایک سمجھ کے بولے میں شہت رازیاں دو منٹمندے اے میں مسائن دی نیڑے آگئے تو یا علی مدد تریزے ہم تو تمام علی کون ہے علی کیا ہے آ میں تو یہ بتاؤں باب مدینہ العلم ہو علی کا مقدر عارف موازہ حرب السلم ہو علی کا مقدر عمود الاسلام ہو علی کا مقدر مرکز دائرہ مناقب احزام ہو علی کا مقدر وارش مناو مکہ ہو علی کا مقدر مالک زمزم و صفا ہو علی کا مقدر مصباح و دجا ہو علی کا مقدر منار الہدا ہو علی کا مقدر حلال مشکلات ہو علی کا مقدر صاحب موجزات ہو علی کا مقدر مولا کائنات ہو علی کا مقدر فاتح خیبر ہو علی کا مقدر مالکِ تصنیم و کاؤسر ہو علی کا مقدر ساکیِ میں خانہِ وحدت ہو علی کا مقدر کلیمِ سنائے حکمت ہو علی کا مقدر گوھرِ درکشانِ بہرِ لا فتح ہو علی کا مقدر شمعِ فانوسِ حل عطا ہو علی کا مقدر سند یافتہِ لا فتح ہو علی کا مقدر ویرن نیرِ تابہ ہو علی کا مقدر برجِ انما ہو علی کا مقدر آئینہ دارِ جمالِ احمدِ مختار ہو علی کا مقدر صاحبِ ظلفکار ہو علی کا مقدر اُستاد جبرائیل ہو علی کا مقدر مطاعِ رضاِ ربِ جلیل ہو علی کا مقدر یار نمکدِ بحارِ گلشنِ خلیل ہو علی کا مقدر وَكُلِ ایمان ہو علی کا مقدر کلمتُ الرحمن ہو علی کا مقدر مفسرِ قرآن ہو علی کا مقدر سلطانِ انسوجان ہو علی کا مقدر امامُ المتقین ہو علی کا مقدر یاسوب الدین ہو علی کا مقدر ولیِ رب تو سوی در آزید amigo میں پڑھ دے گا سب بولی شئی میرے نال ولی رب العالمین ہو علی کا مقدر قاتل نہ کسی نمالکین ہو علی کا مقدر نفس سید المرسلین ہو علی کا مقدر خطیب ممبر سلونی ہو علی کا مقدر اب بولا تو صحیح میرے نال عالم علم لدونی ہو علی کا مقدر حامل منزلت حارونی ہو علی کا مقدر شاہ سوار بدر احد ہو علی کا مقدر تواف گاہ اکل و خرد ہو علی کا مقدر ممدو لسان حمد و سود ہو علی کا مقدر قبلہ و فاتح بدر و حنین ہو علی کا مقدر روحِ روانِ پیکر و تطہیر ہو علی کا مقدر بابتی جانشینِ رسولِ بشیر النظیر ہو علی کا مقدر کوہِ تور پہ نور بنے علی کوہِ ابو قبیس پہ مسیحہ بنے علی کا مقدر کوہِ زیتون پہ موجزہ بنے علی کا مقدر عرشِ منیر پہ اولا بنے بھائیزان علی کا مقدر ممبرِ غدیر پہ مولا بنے علی کا مقدر کعبے میں ناصل ہوا علی کا مقدر دیوار کا کلی سے پھول بننا علی کا مقدر اے پھول سے پھر کلی بن جانا علی کا مقدر شمہِ رسالت کا پروانہ امامہ کا خود لینے آئے علی کا مقدر تین دن کے علی کو نبوت کا خود لینے آنا علی کا مقدر علی کی ماں گھر بیٹھے بیت اللہ میں آگئیں علی کا مقدر علی کی پہلی سواری رسول کی ہاتھوں پہ ہو علی کا مقدر علی کی پہلی نظر سے قدب بولے سے یار جو ہڑی نہ بولے سے علی کی پہلی سواری رسول کے ہاتھوں پہ ہو علی کا مقدر علی کی پہلی نظر چہرہ رسول پہ ہو علی کا مقدر علی کی پہلی غزالواں پہ رسول ہو علی کا مقدر جیویں علی کا پہلا سبق رسول سنے علی کا مقدر تین دن کا علی گلہ اجدر کو چیر دے علی کا مقدر چار دن کا علی ابو چہل کا مو پھیر دے علی کا مقدر وہ حجرت بسر سجائے علی کا مقدر ہنین کا بادشاہ ہو علی کا مقدر سکلین کا سہنشاہ ہو علی کا مقدر وہ خندق میں کل ایمان ہو علی کا مقدر وہ خیبر میں مرد میدان ہو علی کا مقدر پورے دن نیچے محول بڑے داد نہیں دینی شاء اللہ میں سمجھا سکا توٹ کے بول داد تھوڑیے میری گل وڈیے خندق میں کل ایمان ہو علی کا مقدر خیبر میں مرد میدان ہو علی کا مقدر کعبے کا گوہر ہو علی کا مقدر فاطمہ کا شوہر ہو علی کا مقدر وہ کعبے کا کعبہ ہو علی کا مقدر چاچا جی وہ غازی کا بابا ہو علی کا مقدر وہ صاحب علیبال حمد ہو علی کا مقدر وہ حلال مشکلات ہو علی کا مقدر حادی برحق ہو علی کا مقدر نکتہ بائے بسم اللہ ہو علی کا مقدر این اللہ ہو علی کا مقدر ازن اللہ ہو علی کا مقدر جانب اللہ ہو علی کا مقدر وجہ اللہ ہو علی کا مقدر ید اللہ ہو علی کا مقدر ولی اللہ ہو علی کا مقدر مشیعت اللہ ہو علی کا مقدر مسیلِ حارون ہو علی کا مقدر سراتِ مستقیم ہو علی کا مقدر بابِ حتہ ہو علی کا مقدر فرزندِ اسماعیل ہو علی کا مقدر قبر میں آتا ہو علی کا مقدر پردے سے بولتا ہو علی کا مقدر حضرت کی رات بستر میں سویا ہو علی کا مقدر کجور کی گھٹلیوں سے تیرے محمد کی حفاظت کرے علی کا مقدر آیت قرآن کی اتار لے علی کا مقدر ستارہ دروازے پہ کمی بنا لے علی کا مقدر رزق باتنے والا ہو علی کا مقدر اور جنت تقسیم کرنے والا ہو علی کا مقدر ایک کمیٹمند میں آئے فرش میں بیٹھ کے عرش میں حکومت کرنے والا ہو علی کا مقدر بولنا بول تیری مرضی ہے حلالی حرامی کی پہچان ہو علی کا مقدر اتنے کمل تو اٹھ کے بار تو تھوڑی ہے میری بات بڑی ہے اتنے کملات کے بعد جس بندے سے علی برداشت نہیں ہوتا پھر میں نہیں کہہ رہا اس کے لئے تو رسول خدا فرما گئے تھے اوہ دنیا والا حدوں میں جو نہیں رہتی زباں اچھی نہیں ہوتی بیان کچھ بھی ہو تاثیر بیان اچھی نہیں ہوتی ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہو نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں اچھا چھپٹا چوندے پہنے سمجھا نہیں ہے حدوں میں جو نہیں رہتی حدوں میں جو نہیں رہتی حدوں میں جو نہیں رہتی زباں اچھی نہیں ہوتی پرشانت نہ ہوئے بیٹھے بیان کچھ بھی ہو بیاں کچھ بھی ہو تاثیر بیاں اچھی رہی ہوتی ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہو نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں سرکار واسکٹ جی انہوں نے کیا ہے اتنے کمالات کا مالک میرا مولا اتنی شان کا مالک میرا مولا وہ عزت ہے میرا مولا کی انہوں نے جی اتھے آگیا تو ایک جملہ میں آکھنا چاہنا جی میں بولے ہو اپنی مرزینا بولے ہو ایک جملہ تھے اپنے مجمن آکھوں میرے سے دیوان کر دیں تو میں اسے اترا دیں گا اتنے کمالات کا مالک میرا مولا سنار وینا لے ہو ایک گل ویخو مقابلے اتھے پھب دیں جیتھے جوڑ رل دے ہو میں کیوں یعنی پرشان ہو گئے ہو میں نے حکم کرو میں پڑ دا پیاں کو برشان نہیں ہے میں نے حکم کرو میں بات بیسا جی بیٹھے ہو دا بولو وات میرے نال بھئی جیڑا اٹھے اٹھ کے علی نال مقابلہ لیندہ بھی ناگا ویدانا پچھا جیڑا اٹھے اٹھ کے علی نال مقابلہ لیندہ ایک کتھو دا انسا آف ہے انہوں نے ایک جملہ کھاں پتہ بھی یہ کہ تسی نہیں بولنا اس گال دا میں پتہ بھی ہاو میں تو ان پہلے دا سین دا پیاں تسی داو کئی گو نہیں بولنا پر پتہ نہیں میں کیوں ہوں جتنے بیٹھے ہو اب داد بنتین سے ہے یہ جو پردے میں بیٹھیں ہیں ان کے حصے کی دعا تم نے مجھے داد کی صورت میں دینی ہے مالک سارے ہاں دے پردے سلامت رکھنے جتنے بیٹھے ہو سوچیں کہ میں کیا کیا جو اٹھے وہ علی سے مقابلہ لگاتا ہے اللہ کرتن میں سمجھا سکا تو اسے اس گلدہ وزن کرو نا جو لوگ گھر کے مالک کا بغض دل میں رکھ کے گھر کا تواف کرنے چلے جاتے ہیں بیٹھے ہو ٹور گئے ہو کوئی تتبسرہ کرو نا ایڈی چنگی چنگی سیتھا لے بیٹھے ہو مولاد نانا چاہ سو دکیلے ویسو یار ریس کا حلان کرو ہاتھ اچھے نارا ہائی لری گھر کے مالک کا بغض دل میں رکھ کے ہاں گھر کا تواف کرنے وہ چڑے جاتے ہیں وہ اللہ راڑا دمور جی وہ کائنات کا اللہ اللہ فرماتے ہوئے تیرے دل میں علی کا بغض ہے علی کا بغض دل میں ہے اور تواف بھی کر رہے علی کا بغض دل میں ہے اور تواف بھی کر رہے علی کا بغض دل میں ہے اور تواف بھی کر رہے اور میں نے کیا ہے ایڈی آڈے دیت تھا تو میرے ہاتھ تھے قرآن دی قسم پتہ نہیں ملیر میں علماء بندے جھوم دے ہوئے ایڈی آڈے دل میں ہے گل سمجھا سے کہا ایڈی آڈی کہ سمجھے ہیں دھا پیا تیرے دل میں علی کا بغض ہے اور تواف بھی کر رہے حج اپنی مرضی سے نہیں کر رہا یہ مجھے اللہ کا وعد ہے کیا وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے تجھے وہاں نہ بولایا تو میں خدا ہی نہیں گھر پچھے بیٹھے ہو پچھلے نہیں بولے پچھلے نہیں بولے میری محنت ہے میں کھوڑا یار جے ڈھوڑتے نہیں بولے میں نے بجاتا دوسروں برہا چاہو مل کے بولو پچھلے آرہی آرہی وہ گھر بنایا تھا جس کو انکل جی علی کے شیعوں نے میں خصوصاً جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں چٹی داڑی توڑی تو دعا فرمائے دے بھی حسنہ زائی کر دے بھی کال دیکھ تعلق جوان پیلاوانہ نہیں اس مجھ میں جو ایک سمجھ گیا کوئی اس ہکم اندے باستہ میں گل پہ کرتا وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں علی کے شیعوں کے پاؤں سے مس شدہ پانی نہ بار بار پلایا تو میں خدا ہی اوہ میں صدقے اوہ میں صدقے قرآن دی قسم سنار میں کوئی گامشہ بڑی بھئی ہے ہاتھ اچھے گھر کے بولو ہاں دری وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے تجھے وہاں نہ بلایا جس کے گرد میں حمد ہے علی عباس اس کے لئے حکیر کا نام ہے اس ڈاڈے دیتھ ہاں دیتھ سانچا کے آکے بولنے تو دل نہیں آیا ممبر ہنے چھوڑے سا دیکھ پر بیٹھا ورنہ اگر میرا حق بڑے من بھاویں دل لج کریں دعا ضرور کریں میرا سفر نہ برباد ہوئے میں گلب ہوں قیمتی تیری حوالے کرتا پہا اتنی میند کر کے وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں علی کے شیعوں کے پاؤں سے مس شدہ پانی نہ بار بار پلایا تو میں خدا ہی نہیں یہ بات یاد رکھ جہاں علی کو اتارا تھا اس جگہ میں نے تمہارا سر نہ جھکایا تو میں خدا اوہ میں صدقے اوہ میں صدقے اوہ میں صدقے بن جا اے پاسا نہیں پہ بولتا کوسس کرو ملکے بولو ہاں نری وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں اے ذرا اپنا صاحب پہ دے رومال دے رہے ہیں وہ گھر بنایا تھا وہ رومال ہے تو میں دے رہے ہیں وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے تجھے وہاں نہ بلایا منٹ ایک میں ولاد ساتھ پانی وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں علی کے شیعوں کے پاؤں سے مس شدہ پانی جہ جوان براہوں قرآن دی قسم داد لاہور کراچی تو وہ دھنا لیے شاء اللہ میں قائم ہو میں جا میں سمجھا سکتا ہوں وہ گھر بنایا تھا جس سمجھائے بولنا مقصد نہیں سمجھنا مقصد ہے باقی ساری انگل آبادین را جانے تشاہ جانے وہ گھر بنایا تھا جس کو منوک علی کے شینوں نے تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں علی کے شینوں کے پاؤں سے مس شدہ پانی نہ بار بار پلایا تو میں خدا ہی نہیں جہاں علی کو اتارا تھا اس جگہ میں نے تمہارا سر نہ جھکایا تو میں خدا ہی نہیں ایک بار حج تو کر غلاف کعبہ غلاف کعبہ جو کالا ہے اس کو خود جا کر نہ توں نے مو سے لگایا تو میں خدا ہی اللہ کرے میں سمجھا سکا اللہ کرے عزیزہ میں سمجھا سکا شاء اللہ میں قیم ہو میں جاں وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شینوں نے تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں علی کے شینوں کے پاؤں سے بس شدہ پانی لید یہ میں سر قبول کریے نہ بار بار پلایا تو میں خدا ہی نہیں غلاف کعبہ جو کالا ہے اس کو خود جا کر نہ توں نے مو سے لگایا تو میں خدا ہی نہیں اے تجھے تو چڑھ ہے تبرک سے آبِ زمزم کو تبرکم تو نہ لایا تو میں خدا ہی نہیں محول آپ نے ایک لگا ہے میں بس ریڈا پڑھ ہوں میں صدقے جوان براہ مانی ہے جنہی ہے یاری اتاک کے ناجی میں جوان نہیں مانے وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شینوں نے اے میرا لکھرہا ہے تجھے وہاں نہ بلایا انت اللہ نہیں بکھرہا میں نے بکھرہا ہے وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شینوں نے تجھے وہاں نہ بلایا اچھا ری علی خدا گواہ ہے میرے محترم بذور کے ہیں آپ بڑے بڑے مسئلے بڑی بڑی کنفیوزن حل ہو رہی ہیں مصر میں دوارہ آپ کے حوالے کرو اور مجھے امید ہے کوئی ایک سمجھ گیا میرا آنے کا مقصد برا ہو جائے گا تجھے تو چڑھ ہے تبرک سے آبِ زمزم ایک باری حاجتہ کر میں اللہ تندساں تبرکم تو نہ لایا تو میں خدا ہی نہیں ایک بار حاجتہ کر اٹھا کے سنگ کو مارو نہ تین کے موں پہ جو یہ عمل نہ کرایا تو میں خدا ہی نہیں یار پتہ نہیں کون سمجھے پتہ نہیں کون نہ سمجھے بابا میں نگال تھا قرآن دی کا سمجھنا تھے پتہ نہیں محولت کے بڑھ گیا سلار وینڈ وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں اور میں صدقے علی کے شیعوں کے پاؤں سے دین انتمیز کونی میں کہا خیریت ہے سلار وینڈ مجلس ہوندی پیئے وانچ کی ویکھو وڈے ملنگ بڑے پھر دن ایک لنگوٹ باند لیندن ایک چادر باند لیندن ایک کپڑا باند لیندن ایک کپڑا ایک لنگوٹ ایک چادر باند لیتے ہیں بڑے ملنگ بڑے پھر دنیا علی علی کر رہے ہیں شاہ جیمنہ دربارت بن کے دیکھو لنگوٹ باند کے علی علی کر رہے ہیں تمیزی کونی بادشاہ شاہ شمس کی نگری میں جا کے دیکھو لنگوٹ باند کے علی لالا زمرچر چامی لنگوٹ باندھ کے اوڑی اوڑی کر رہے ہیں انہیں تمیزی کوئی نہیں کل اندر بادشاہ کی نگری میں جا کے دیکھو انہیں تمیز ہیں وڈے ملانگن کپڑا دھوتی چادر لنگوٹ باندھ رہے ہیں انہیں تمیزی کوئی نہیں اللہ نے کہا اچھو ایک بار میرے گھر آکے حج تو کر رہے ہیں لنگوٹ باندھے ہیں یہ کافر ہو گئے انہیں زمواری تو میری نہیں نا اور یہ پورا پنڈال پیرے تو ٹھوڑی ہے میری گل وڈی ہے ناکری حکمہ سے ستر حکمہ سے دن سلام بے گردہ اور یہ لنگوٹ باندھے ہیں یہ کافر ہو گئے جا پھر زرچامی میں بندہ نصیبہ کر رہے ہیں جو پھر مہودی بادری میں کھا یہ کپڑا باندھے ہیں یہ کافر ہو گئے یہ لنگوٹ باندھے ہیں یہ کافر ہو گئے ایک بار حج تو کر میں اللہ تجھے بتاؤں جہاں علی کو اتارا تھا اس جگہ میں نے تمہارا سر نہ چھکایا تو میں خدا ہی نہیں ایک بار حج تو کر تمہارے تن پہ سجا کے بس ایک چادر کو تجھے ملنگ نہ بنایا تو میں خدا جب بول سکتے ہو ملکے بولو سخیلہ علی کرندر اپنے اپنے ایفو مانج رکھنے امام حسین وسنے رکھنے اتنے کمالات کا مالک میرا مولا اتنی شان کا مالک میرا مولا دکھ اس بات کا لگتا ہے اگر دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی بھائی کو کفن مل جاتا بہن کو چادر مل جاتی بھائی کو کفن مل جاتا بہن کو چادر مل جاتی فقط اور فقط ایک آنسو مقصد ہے ایک آنسو سلام کرنا ہے آپ کو کس وقت سے مجلد زیاری ہے رات ہو گئی ہے شریف انال دینیاں آئی ہوئی ہیں میں دو مصرے پڑھنا چاہتا ہوں غالباً پچھلے سال بھی میں کوئی اتنا طویل مسائب نہیں پڑھ سکا تھا پڑھنا مجھے آج بھی نہیں ہے اب بھی نہیں ہے میں فقط ماحول دیکھنا چاہتا ہوں اگر وہ آنسو آگئے جتنے بنتے ہیں میں یہیں سلام کر جاؤں گا اورانا تبرک انہیں جملہ پڑھنا ہے وہ بی بی راضی ہو جائے جو شام سے آ جاتی ہے جتنے بیٹھ ہوئی کوئی سمجھا ہے کہ میں کیا کھنا چاہتا ہوں بکھیا ہے میرے پاسے شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا اوہ میں صدقے اوہ میں صدقے اوہ میں صدقے اوہ میں صدقے بنا جی کھنا نہ رو وہ ماں ہچنہیں ان دی بیسنیں رکھتا ہے اوہ میں صدقے بنا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گئے جملہ میرا نہیں مالک مزید درجات بلند فرمامن باب سابر شاہ جی بے لالے جتنے بیٹھے ہو سیر چاہو میں نہیں آدھا ہر بندہ رووے میں آدھا کم از کم جس بندے دے گھر ماں بھین یا دھی ہے نا اور ایک باری سیر چاہوے یار وہ میں صدقے بنا سمجھے کہ میں کیا کھنا چاہنا بے تاشروں سے انشاءاللہ میں سمجھا سکاں جملہ میرا نہیں باب سابر شاہ جی بے لالے فرمائن دینا ارمان اسے گلد ہوئے اسی روندے اسے وجہ تو آن جت بہین سے بہمڈ آئی اتھے بھراک اس گیا جڑی آئے رومن دینی کیتنا آلچر چاہتے ہیں اوہ میں صدقے جی کتا نہ روئے ماں اس نین دیوستیں رکھنے جی 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 ناکھان دی خیر ہوئے جی میں ناک کر دیو ارمان اسے گلد ہوئے جی تو بہین سے بہومڈ آئی اوہ تبھی راک ہو سکیا اوہ میں صدقے بنیا ذکر مظلومتی قسم ہے انہیں جو روندے ہو تو جملہ میرے کو لے لے ہو انہیں جو روندے ہو تو جملہ میرے کو لے لے ہو انہیں جو روندے ہو تو جملہ میرے کو لے لے ہو کھڑا ہو جائے وہ بندہ جس کی کوئی دعا رکھی ہوئی ہو یقین کی بات ہوتی ہے اگر اس جملے پہ آنسو آ جائیں تو اپنی وہ دعا مانگ لینا ورنہ وہ بندہ کم از کم حسین کی دکھ کی امہ سے معافی تو مانگے جو جملہ سنے کے سمجھ گئے زینب کی چادر کو رونے آیا اور اس بات پہ ہائے تک نہ کر سکے انہیں رونے ہو تو جملہ میں تو آڈے حوالے پہ کرتا ہوں بندہ پوں امیر اسی جڑا ہائے بھی نہ کرے سی ارمان اسے گلدہ ہوئے جتھ بہین سے بہونہ ہوتھے براہ کو سگیا تے جس ماہوالچ بہراہ بھی نہ ہوتھے بہین ننگے سارا ہوتھے اوہ بندہ پوں امیر اسی جو بھی ہائے نہیں کرنی اوہ میں صدقے جی 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 میں صدقے ہوئے جتھ بہراہ بھی نہ ہوتھا ہوتا ہے اوہ میں صدقے بن جا ہوتھا ہوتھے بہیننننگے سارا ہوتھے پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے اللہ کرے تہلے میں سمجھا سکا جہاں ماما بہن دھینوں لے بیٹھو اللہ محفاظ سے سیر چاؤ تو میری گلدہ وزن کرو میری اماما بہنہ سے کے ازادی ہیں مالک سارے ہمیں پردے سلامت رکھن کم از کم کم از کم او جوان سر چاو جڑے بہنہ دے براہ بیٹھو سر چاو سر چاو جڑے بہنہ دے براہ بیٹھو تسی شریف ہو تسی غیرتمند ہو تسی حسینی ازادار ہو اوہ مالک تسا سارے ہمیں پردے سلامت رکھن حسین تی کچھ ریج بیٹھیں جو ہائیویں نہ کریں تو اپنی تقدیر دے گلہ کریں رکھ سر تے قرآن بہنہ دے براہ بیٹھو میں ایک واری سوچ کے دسو یارے تھوڑی غربتے پورے دو سال علی دی شریف دی زینب دا برکہ کدی کسے ہر تجھ رہے ہیں تے نہیں آدھا ماتم دا سر تلے کر لیا ماتم نہیں آدھا دا سر تلے کر لیا اس تو تے مسائب ہوندہ نہیں ہے اوہ میں صدقے بن جا جی 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 جملے میرے نہیں اوہ میں صدقے زمار دن کی ہوئی جی 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 بذول کی میرے سامنے بیٹھو سر جب ہے پہ جملہ میرا نہیں شیخ جا فرشوستری خصائش حسین گئی دن مالک محج تعدی آزم فرمی دن بازار شام ایک منظر ایسا ہوای آیا کہ اباس دا سر گھوڑے دی زین تو پرواز کر کے کدی کے سے دیوار چلگ دائی کدی کے سے دیوار چلگ دائی اوہ بندہ حسین دی امہ تو ما فی منگے جیڑا ہوں نہ ماتم کرسکے نہ ہائے کرسکے غازی دہ سر کدھی کس کہندی وارج لگ دائی کدھی کہندی وارج لگ دائی حسین رو کیا کیا ہو غازی اے بازار شاہ میں غازی جلال اچھ کے ہوئے تلپ عباس رو کیا دے حسین ایک واری قرآن بند کر بین نوٹر داویک حسین ڈٹھا زینب علیہ بازار شاہ میں چینج بیٹر دی آئی جو میں حسین اکبر دی لاشتے گئے اوہ میں صدقے اوہ میں صدقے جی 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 کدھا نہ روئے جی 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 میں صدقے جی میں صدقے بندہ ماں اس لین دی بستے رکھنے جو میں حسین اکبر دی لاشتے تو سی اس گالدہ وزن کرو نا یزید تے اللہ لانت کرے اللہ تے رسول اس تے لانت کرے یزید پیغام بولایا وزیر نو پیغام گلایا وزیر نو بولاکے یزید آخیا آخیا یار آخی روبندہ جڑہائے بھی نہیں کرسکتا یزید وزیر نو بولاکے آخیا میرا دل چاندہ ہے میں بھر بازار شاہ چلو یزید کرس ہی لوائی بازاري جی اتھ یزید بازارچ آ کے بیٹھے اوتھ زینب آلیا ناد علی د ورد کر کے پہلا قدم رکھے بازاریشت شروع ہوئیے پتھران دی بارش چاند لمحہ دے بازم اور جسٹم بھیڑ ود دیئے نا اسزاب جسٹم رش ود ہے ملکہ اسزاب اس ونے یزید وزیر نو بولا کیا کیا یار رش ود دا پیئے بھیڑ ود دی بئیے یزید آ کیا رش ود دا پیئے بھیڑ ود دی بئیے میرا دل گھبریندہ پیئے میں نا واپس لے چلو دربارچ او بندہ لگ دائی کچھ نہیں حسیندہ جڑاگلی گلتہ اڑ ما تم نہ کرے سی یزید وزیر نو بولا کیا رش ود دے میرا دل گھبریندہ میں نا واپس دربارچ لے چلو او ماما بہنہ دھینیاں لے او میں نا سوچ کے دس ہو جیس رش شرابی دل گھبرا گیا اللہ جانے اوس رش نو زینب عبور کے وکیت او میں صدقے جڑا ما تم نہیں کر سہیدہ سیر تلے کر رہے جڑا ما تم نہیں جی 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 او میں صدقے او میں صدقے پیر بابا بچیں دی زندگی دل آفر میں جیس رش شراب بھی دل گھبر آگی اللہ جانے اوس رش نو زینب عبور کے وکیتا ادھے منٹی سلام پہ کرنا بھام سادات غیر سادات امتی شیئے سنی جتنے بھرا بیٹھے ہو سیر جاؤ ادھے منٹی سلام کر کے ویدہ پہاں ایک ور سیر جاؤ دو ایک ہو میرے لپاسے نہ روی آئے نہ گریہ کرے آئے نہ ماتم کرے آئے سیر جاؤ دو ایک میرے لپاسے میں غیر سیدہ میں انتیاں میری بسات نہیں میری یوکات نہیں میری مجال نہیں میں پڑی نہیں سکتا کے لی دیاں شریف دیاں کی میں لگیاں بازاری چھوں سرکار میں کے کوئی پڑی نہیں سکتا کوئی کے پڑے کوئی کتنا پڑے تُسھی کتنا سنسو کتنا سنسو تا کتنا روس ہو گیار کتنا روس ہے تا حق دا اسی سرکار میں پڑی نہیں سکتا اوئے علی دیاں بازار چھوں کیم ڈگین بنی پڑی نہیں سکتا بس اتنا عدم لگ گئین بس سرکار بسpection گئین کیم ڈگین میں پڑی نہیں سکتا زملہ آخری دن سلام پہ کردا آئے بندہ مان مافی مانگیں جڑ],, نہ ماتم کرے نہ غائے کرے یار کیم ڈگین میں پڑی نہیں سکتا سرکار بس لگ گئین لگ گھر تو چھے مہینے دے بعد ایک یمن دہ تاجر بازار حمیدیہ چل گیا اس دیوارہ تے خون دے دانوے کھے یمن دہ تاجر زمور دکان دار دیوان اب کیا کیا اور بازار آلے ہو کیا قربانیہ چھتا دے کریں دے ہو اور تڑی اب دیوارہ تے خون کے آئے دکان دار ماتم کر کے دے تاجر تنکے دشیے قربانیہ چھتا دے نئے کریں دے آج تو پورے چھے مہینے پہلے مدینے آلے محمد دیا دیا سبادار چل گیا اے نبے غیرتا اتنے پتھر مارن محمد دیا دیا اے کہندیوارتے زینب دلہ ہوئے اے کہندیوارتے امام حسن پاک سرکار اے فرشہ دا بچھائی اپنی بارگائج قبول فرمائے تسی جتنے ٹرائے ہو مالک تو ان خالی دامن واپس لگے جائے میرے مالک جڑے مکروز انہاں دے کرز غیب تو عدا فرما جڑے بے گھر انہاں گھر عطا فرما جڑے بے اولاد انہاں اولاد انہاں رین عطا فرما آلی مرتبت عزت ماب جناب ملک عزت صاحب دے دوستان عزیزان پردے دار اندی آر ارکہ اندی نوکری کائنات دی مالکین اپنی بارگائج قبول فرما بھائی کمر دی مالک بیٹین شفائی کلی عطا فرما امام حسن پاک سرکار میرے محترم دی ہیں جتنی پرشانی ہیں دور فرماویں میرے مالک ہم وارس کی ہوتے ہوئے بے وارس ہیں مالک ہم گنگاروں کو پردے والے وارس کی زیارت نصیب فرما ڈاکٹر ڈنادنو مالک مزید رکی عطا فرماویں ایک مومنہ بیمارے مالک شفائی کلی عطا فرماویں مخدوم آفتاب صاحب دے والد صاحب دے مالک مزید درزات بولند فرماویں باواز بولند صلوات مالک شفائی